بول نیوز ہیڈکوارٹر اور تبدیلی کا اشارہ اور بولٹن کے آغاز میں سکوش کے میدان سے خوشخبری ہے کہ سین تیس سال بعد پاکستان جونئر سکوش کا ورلڈ چیمپئن بن گیا سترہ سالہ حمزہ خان نے آسٹریلوی شہر مہلونڈ میں تاریخ رقم کر دی فائنل میں مصر کے محمد ذکریہ کو تین ایک سے شکست دے دی کامیابی کے بعد حمزہ نے کہا کہ سینے چیمپئنشپ جیتنا چاہتا ہوں مگر اس کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے ایک خواب آج پورا ہوا دوسرے کی تکمیل کے لیے بھرپور محنت کروں گا حمزہ خان پاکستان کی شان سترہ سالہ حمزہ نے تاریخ رقم کر دی ورلڈ جونئر سکوش چیمپئنشپ جیت لی پاکستان سنتس سال بعد جونئر سکوش کا ورلڈ چیمپئن بن گیا حمزہ خان نے فائنل میں مصر کے محمد ذکریہ کو تین ایک سے شکست دی سمی فائنل میں حمزہ نے فرانس کے ملول سیانی کو تین دو سے ہر آیا تھا پاکستان میں ملیشیا کو شکست دے کر سمی فائنل کھیلنے کے لیے کالیفائی کیا تھا 1986 میں جان شیر خان نے یہ چاہتا جیتا تھا تو پاکستان کے کھلاری حمزہ خان کا خواب پورا ہوا پاکستان کو دوبارہ سکوش کا ورلڈ چیمپئن بنا دیا 17 سال کے محمد حمزہ خان کا تعلق خیبر پختونخواہ کے گاؤں نوہ کے لیے سے ہے اور اس سے پہلے بھی حمزہ عالمی اعزازات اپنے نام کر چکے ہیں سینے میں یوں ہی جیت کی لگن کو لے چلے حوصلہ دلوں میں حمد سے ہم بڑھے شان ہے ہماری ہمارا یہ وطن جوش ہے دلوں میں پرچم کو کربلمت حوصلہ شوق لگن اور محنت نے مل کر خواب کو حقیقت میں بدل دیا 17 سالہ کھلاڑی حمزہ خان نے پاکستان کو سکوش جونئر ورلڈ چیمپئن کی ٹروفی جتوا دی حمد حمزہ خان کا تعلق خیبر پختونخواہ کے گاؤں نوہ کلی سے ہے روان سال حمزہ نے پاکستان کے جہانگیر خان کو شکست دے کر سینئر ورلڈ اوپن جیتا تھا فروری دوہزار تیس کے دوران چنائے میں پاکستان کو انڈیا کے خلاف ایشین جونئر سکوش چیمپئنشپ میں فتح دلائی عالمی احزازات ملنے کے بعد بھی انہیں پاکستان میں کہیں سے کوئی پذیرائی ملی نہ انام حمزہ کا کہنا تھا کہ انہیں کافی جگہوں سے پیشکش ہوئی لیکن والد نے کہا کہ پاکستان کے کھلاڑی ہو پاکستان میں کھیلو گے اور سکوش کے دنیا پر پشاور کا ایک مرتبہ پھر راج نمہ کلی کے حمزہ خان نے جونئر ورلڈ سکوش چیمپئنشپ اپنے نام کر لی ہے حمزہ خان کے گھر مبارک بات دینے کے لیے آنے والوں کا تانتہ بن گیا اس وقت بولنے سے نمائندہ عاصف شہزاب بھی حمزہ خان کی گھر پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنے خوش ہیں ان کے اہلے خانہ جی بتائیے گا سکوش کے شائقین کے لیے ایک بار پھر بڑی خبر ہے کہ خیبر پختنخواہ کے شہر پشاور کے ایک سپوت نے سکوش کا ٹائٹل جو ہے وہ سنتیس سال بعد اپنے نام کر لیا ہے میں اس وقت موجود ہوں بشاور کے حمزہ خان کے گھر پر جہاں پر خوشی کا سماہ ہے ان کے جو عزیز اکارب ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں بٹھائییں کھلائی جا رہے ہیں ان کے چچا مارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے شکر اللہ حمدللہ یہ ٹائٹل جو ہے نا محمد حمزہ خان نے سنتیس سال بعد جیتی ہے یہ ٹائٹل پہلے جو ہے نا جانشیر خان نے انیس سو چیسی میں اسٹیلے میں جیتی تھی سنتیس سال کے بعد حمزہ خان نے جیتی ہے یہ جو ہے نا پاکستان سکواش فیڈریشن اور پاکستان ارمی کا سلے کا نتیجہ ہے حمزہ جو ہے نا بچپن سے بہت شوکین تھا سکواش کلنے کا تو اللہ پاک نے اس پر بڑا رحم کیا اور یہ آزاز حاصل کیا آج بلکل اللہ نے بہت رحم کے اور ٹائٹل لیا حمزہ خان کے دوست بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے ہم ہمارا گاؤ نوہ کلے حمزہ خان کی جیتنے پر فخر محسوس کر رہے اور ہمارا قوم خلیل بھی حمزہ کی جیتنے پر فخر محسوس کر رہے ہماری یہ عزاز کے بات ہے کہ سنتیس سال بعد پاکستان آج سکواش میں پھر ورلڈ نمبر ون کا عزاز حاصل کیے ہم سب گاؤ والے اور ہمارے سب قوم حمزہ پر فخر کر رہے ہیں آج بلکل جس طرح کہ آپ نے سنا کہ حمزہ کے دوست احباب اور پورا دعا کچھ بات کر لیتے ہیں مونسون بارشوں کی تو پاکستان میں پنجاب کشمیر اور بھارتی پنجاب میں مسلسل بارشوں نے پاکستان کے دریاؤں کو لبا لب بھر دیا ہے بھارتی پنجاب کے تمام ڈیم فل ہو گئے جس کے بعد سپیل ویز کھولے جانے کا خطرہ منلانے لگا پانی پاکستان کی طرف چھوڑا جائے گا پاکستان کے دریائے چناب اور ستلج میں پہلے ہی درمیانے اور اونچے درجے کا سہلاب ہے دریائے چناب میں کادراباد کے مقام سے دو لاکھ تیس ہزار کیوں سے کریلہ گزر رہا ہے خانپور میں دریائے سن میں سہلاب سے فصلے زیر آب آ گئی روان مونسون کا آغاز ہی سہلابی ثابت ہونے لگا پاکستان میں بڑے سہلاب کا خطرہ سر اٹھانے لگا اطلاعات کے مطابق بھارت کے جانب سے پاکستانی دریاؤں میں مسید بانی چھوڑے جانے کا امکان ہے پاکستان کے دریائے چناب اور ستلچ میں پہلے ہی درمیانے اور اونچے درجے کا سہلاب ہے دریائے چناب میں کادراباد کے مقام سے دو لاکھ تیس ستار کیوں سے کریلہ گزر رہا ہے خطرہ خانپور میں دریائے سن میں درمیانے درجے کا سہلاب ہے سہلاب سے سیکڑوں ایک پر فصلے سہرے آب آ گئیں سیکڑوں لوگ پہ اگھر ہو گئے چارچنہ شریف کے مقام پر دریائے پانی کے سطح میں زافر سے سمینی کٹاؤ بھی شدید ہو گیا علاقے میں تحال حکومت کے جانب سے کوئی حفاظتی اور ریلیف اقتماد دیکھنے میں نہیں آسکے ہیں ترجمان پیڈی میں کے مطابق دریائے چناب اور راوی میں اگر تالیس گھنٹوں میں اونچے درجے کے سہلاب کا خطشہ ہے جبکہ دریائے چہلے میں بھی پانی کے سطح میں زافر مسلطل چاری ہے تاہم دریائوں کے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی احتیاط کر دی گئی ہے منسون نے بھارت پر بھی قیامت ڈھا دی نئی دہلی کے ایک بار پھر ڈوبنے کا خطشہ پیدا ہو گیا ہریانہ سے آنے والا سلاب دریائے جمنا کی سطح کو خطرے کی نشان تک پہنچا گیا دہلی میں ہائی لڑ جاری کر دیا گیا ہے جونہ گڑ میں دو سو اکتالیس میلی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو کر رکھ دیا موسکلہ دھار بارش نے ممبئی میں بھی جل تھل ایک کر دیا کنور اور شملہ میں بارشوں کی وجہ سے شدید لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے بائیس افراد کی جان چلی گئی رائے گرڈ زلے میں مٹی کا تودہ گرنے سے چھاسی افراد لاپتہ ہو گئے اترکھن مزید بارشوں کے خطشے نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی بھارہ شدید موسمیاتی آفت کی صد میں نئی دلی کے پھر ڈوبنے کا خطشہ دریا چمنہ کی سطح خطرے کے نشانے کو چھونے لگی ماراسترہ میں لینڈ سلائڈنگ نے درجنوں چانے لی لیں نئی دلی میں ایک بار پھر ہائی رڈ جاری کر دیا گیا ہریانہ سے آنے والا سیلا بی ریلہ چمنہ کی سطح مسلسل بلند کر رہا ہے دلی میں ایک بار پھر ریلیف کیم قائم کر دیا گئے ییلو اولرڈ ایک بار پھر جاری کر دیا گیا ہے اتھر جونہ گڑ میں دو سو اکتالیس ملی میٹر بارش نے شہر ڈوبو دیا درجنوں گانیاں اور مویشی بہ گئے اتھر موس لدھار بارش نے ممبئی میں بھی چلتہ لیک کر دیا کنور اور شملہ میں بارشوں کی وجہ سے شدید لینڈ سلائڈنگ ہو گئی سب بھی سفرات کی چاند چلی گئی رائے گر زلے میں مٹی کا تو دہ گرنے سے چھہسی افرات لاپتہ ہو گئے اتھرہ کن میں موسید بارشوں کے خچے نے بھی خطرے کی گھنٹی وجہ دی پارٹی ریاست نے مچال پردیش میں بھی لینڈ سلائڈنگ اور سلاو سے زندگی درہم برہم ہو گئی پارٹی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کئی ریاستوں میں دوفانی بارشوں کا سلسلہ مزید کئی روز تک چاری رہے گا خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد آپ دیکھئے آٹھ اگست کی ڈیڈ لائن اور دبائی میں کیا ہو رہا ہے خبر ہے کہ یورپ کے لیے پی آئی اے کی پروازیں بحال ہونے کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے یورپی ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کو ریموٹ آڈٹ میں کلیر خرار دے دیا ہے پی آئی اے کا آیاسا نے آن لائن آڈٹ چند ماہ قبل کیا تھا ذراعہ پی آئی اے کے مطابق یورپ میں پی آئی اے کی پروازیں بحالی کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے مزید بات کریں گے زائد فاروخ ہمارے ساتھ موجود ہیں زائد صاحب بتائے گا اس پیش رفت کے حوالے سے جی بلکل سبتمبر میں جو ہے وہ تین بھی اس حوالے سے آ رہی ہے پاکستان جو سبکل آڈٹ کرے گی اس حوالے سے اور اگر وہ تین مطمئن ہوئی تو پاکستان کے لیے یورپ سے جو پروازیں ہیں وہ شروع ہونے کے امکانات ہوگے چونکہ اس حوالے سے جو آل لائن ہیں انہوں نے کافی سارا ڈیٹا پاکستان سے لیا ہے کلیٹ کیا ہے سیول ایویشن حکام کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس حد تک مطمئن ہیں اور اس ساری کامیابی کے بعد سبتمبر میں تین نے پاکستان آنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور جو مزید پیش رفت ہوگی وہ اسلام بعد پہنچیں گے سبتمبر میں جس کے بعد وہ جو انہوں نے مزید کی گئے ہیں وہ سیول ایویشن ایویشن حکام کو کہیں گے بہت شکریہ آپ کا افصالات کے لیے زاہد اور کچھ موسم کی ہی بات کر لیتے ہیں ملک میں جاری بارشوں کے نتیجے میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھارہ افراد کی جان چلی گئی جگلوٹ اور اسکردو روڈ پر گاڑی لینڈ سلائڈنگ کے زد میں آگئی تین قواتین اور بچے کی جان چلی گئی خاریاں میں بچہ سیم نالے میں ڈوب گیا دریائے رابی میں گدشتہ روز دوبنے والے لڑکے کی لاش نکال لی گئی پاک پتن میں کرنٹ لگنے سے تین افراد کی جان چلی گئی ملک میں جاری موسمدھار بارشیں جان لیوہ ثابت ہونے لگیں دوبنے کرنٹ لگنے اور لینڈ سلائڈنگ کے متعدد خونی واقعات اسکردو روڈ پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے گاڑی زد میں آگئی گاڑی میں سوا تین خواتین اور ایک بچہ زندگی بازی ہار گئے ایک شخص شدید زخمی ہوا متاثرین تعلق اسطور سے ہے ادھر کھاریاں میں علی نائی بچہ سیم نالے میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا بات پتن میں بارش دوران کرنٹ لگنے سے تین افراد کی جان گئی ادھر مدین میں تودہ گرنے سے دو افراد جان بھاک اور تین زخمی ہو گئے لاہور میں شادے کے قریب دریائے راوی سے لڑکے کی لاش نکال لی گئی چودہ سالہ طیب گزشتہ روز جگو پیا تھا تانلیہ والے میں دو مختلف واقعات میں بارش کے باعث کھرٹ لگنے سے دو نوجوان زندگی کی بازی ہار گئے مونسون بارشوں نے پنجاب میں جلتھا لیک کر دیا خیبر پختونخہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں دی شدید بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائننگ سے راستے بند ہو گئے درائے نیلم میں سیلاب سے دو سو گھر زیرے آب آ گئے متعدد دکانے اور مویشی سیلاب میں بہ گئے چترال میں سیلاب سے بے گھر ہوئے افراد کا کوئی پرسانے حال نہیں مونسون بارشوں کا دوسرا توفانی سپیل پنجاب میں پوٹوہار سمیت وستی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری اسلامباد میں سیڈی افسران اور اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ گزشتہ روز دو سو میلی میٹر بارش نے لاہور کو ڈبو دیا آج بھی بارش کا سلسلہ جاری دعوی کنارے ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی آئے شکرگر جامپور خانپور میں بارش سے سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا پنجاب میں 23 سے 29 جولائے تک مسلسل بارشوں کا امکان ہے پی ڈی ای میں نے خبرتار کر دیا ادھر سوات مدینہ اور دیگر علاقوں میں بارش سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا کشمیری دریائے نیلم میں سیلاب سے دو سکھر زیرے آب آگئے بالائی علاقوں کے دہات میں پانی داخل ہو گیا متعدد دکانے اور مویشی سیلاب میں بہ گئے چترال میں سیلاب سے بے گھر ہوئی افراد کا کوئی پرسان حال نہیں گزشتہ روز سیلاب نے درجن اور اپتہ پودر مکانات تباہ کر دیئے وہ درمان سہرہ میں بارشوں سے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال ہے مونسون کی طوفانی انٹری نے زندہ دلانے لاہور کو دوہری عذیت میں مقتلا کر دیا ایک طرف بجلی کی بندش تو دوسری طرف تفریحی مکامہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگے شہری بارش کے پانی کی وجہ سے پاکس کا بھی روک نہیں کر رہے لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے مزید جان لیتے ہیں فاطمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ بتائیے گا بارش کے بعد شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس میں بجلی غائب ہو گئی منقطع ہو گئی اس کے بعد پانی کی نکاسی کا بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہا تھا لیکن وہ بھی اب کچھ حد تک کم ہو گیا ہے لیکن اب مسئلہ آ گیا ہے صحت کا ادر سے پانی گھروں کی گلیوں کے باہر سے علاقوں سے پانی تو کچھ حد تک کم ہو گیا ہے لیکن وہ شہری وہ عوام جو اپنی صحت کو لے کے بہت زیادہ کونشینس ہیں اور روز جو ہے وہ واک کرنے کے لیے پارکس کا روح کرتے ہیں لیکن اب لاہور کے پارکس کا وہ حال ہو چکا ہے کہ یہاں کوئی عام شہری بھی نہیں آ سکتا پانی اس قدر موجود ہے تمام جھولے ڈوب چکی ہیں اگر میرا کیمرمن آپ کو ایزلی دکھا سکے ولید تو آپ ایزلی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ طلاب کا منظر پیش کر رہا ہے پارک بچے جو ہیں یہاں کھیلتے ہیں آتے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ واک کرنے آتے تھے جھولے ڈوب چکے ہیں بہت شکریہ آپ کے لیے فاطمہ مستقبل کے سوہان خواب سمندر میں ڈوب گئے یونان کشتی حادثے میں جانبہک ہونے والے ایک اور پاکستانی کی میت وطن واپس پہنچ گئی ماں صدیق کی میت دھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا آہم اور اسسکیوں میں قبرستان قاسم آباد میں سپردخاق کیا گیا نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی علاقے کی فضاء سوگوار اور ہر آنکھ عشق بار ہے آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں گے کہ آتھ اگست کو حکومت تحریل ہو جائے گی عام انتخابات وقت پر ہی ہوں گے امیر جماعت اسلامی سے راجلہ کہتے ہیں کہ کرپٹولا ہم پر مسلط کیا گیا ملک میں حکمران صرف اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں ملک میں یہودیوں کا بنایا کیا نظام چل رہا ہے اقتدار میں آکر سعودی نظام کو ختم کر دیں گے پادل قیادت دے اور یہاں کے ظالم نظام کو چیلنج کرے یہاں ظالم سرداروں کو چیلنج کرے یہاں کرپ سرمایہ داروں کو چیلنج کرے یہاں کرپ ماپیہ کو چیلنج کرے میں یقین دلاتا ہوں یہ بہت کمزور لوگ ہے میرے پاس زرداری صاحب بھی آئے تھے دس اپریل سے قبل کہ آپ کو بھی ہم عصہ دیں گے آپ ہمارے ساتھ عدم اعتماد کے عصہ پروگرام میں شریک ہو جائے میں نے ان سے پوچھا کہ مقصد کیا ہے آپ لوگوں کی حکومت سازی کا کیا انقلاب چاہتے ہو کیا عصہ چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا پروگرام نہیں ہے ہمارا پروگرام صرف یہ ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں اور حضرت مولانا بھی ہمارا امام ہے تو آپ بھی آ جائیں میں نے کہا جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی جنڈے کے ساتھ اپنی نشان ترادو کے ساتھ اور اپنے انقلابی منشور کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم اس میں نہیں گئے اور نہ آج یہ مہنگائی اور بے روزگاری اور بدمنی اور یہ جتنے مسائل ہے تو ان ناکام سیاسی لیڈروں میں آپ کا نام بھی ہوتا لوگ آپ کو بھی تانے دیتے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے کہ بسوں کی ایک اور کھیپ کراچی پہنچ گئی ہے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجی انا میمن نے ٹویٹ میں کہا کہ چند دنوں میں نئے روٹس شروع کیے جائیں گے نئی بسوں کی آمد سے مزید آسانی پیدا ہوگی اگست اور مزید بسیں بھی کراچی پہنچیں گی خبر شامل کرتے ہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری ملکی ترقی کی سیڑی ہے توجہ دینا سمجھداری کا فیصلہ ہے آئی ٹی سیکٹر تین سال میں برامدات میں پچاس ارب چاس ارب ڈالرز کا اضافہ کر سکتا ہے بول کے کوچئر بین شعب شیخ نے فارمولا بتا دیا کہا کہ بڑی کمپنیاں موجود ہیں صرف پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے آئی ٹی صرف سافٹ ویر بیشنے کا نام نہیں روایتی بزنس کو آئی ٹی کے ذریعے فروغ دیں تو تیس ارب ڈالرز آ سکتے ہیں بتایا کہ دوہزار چودہ میں پاکستان کی ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ میں بیاسی فیصد حصہ ایگزیکٹ کا تھا کوچ ایمن بول نیوز شعب شیخ نے کہا کہ آئی ٹی انڈسٹری ملکی ترقی کی سیڑی ہے توجہ دینا سمجھداری کا فیصلہ ہے آئی ٹی سیکٹر تین سال میں ملکی برامداد میں پچاس ارب ڈالرز تک کا اضافہ کر سکتا ہے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آئی ٹی کا بندہ اگر وہ جتنے انٹرپنیورز ہیں جو آلڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے انسینٹیوائز کیا جائے ان کو صحیح موڈیویٹ کیا جائے تو اپنا باقی پیسہ بھی باہر لانا شروع شیف شیخ نے مزید کہا کہ آئی ٹی کی برامداد بڑھانی ہے تو روایتی بزنس کو آئی ٹی کے ذریعے فروغ دینا ہوگا پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ تین سال کے اندر پچاس ارب ڈالر سے زیادہ کی آئی ٹی یا پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے اندر شیف شیخ نے کہا کہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانی ہے تو محول کو سازگار بنانا ہوگا گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے انٹرپنیور کا جب پیسہ لگے گا وہ اپنے پیسے کو ملٹیپلائے کرنے جائے گا اور اسی سے پیسہ ملٹیپلائے ہوگا شیف شیخ نے کہا کہ پاکستان کی مجموعی آئی ٹی ایکسپورٹ میں اگزیکٹ کا حصہ بیاسی فیصد تھا پالیسیز پر مستقل مزاجی اور تسلسل کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے بول کی کوششیرمنٹ شیف شیخ کا آئی ٹی سیکٹر میں تین سال کے دورانبر آمدات 50 ارب ڈالر بڑھانے کا بیان ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا شیف شیخ کی جانب سے آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے فارمیلا دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر میں تین سال کے دورانبر آمدات کو 50 ارب ڈالر تک بڑھایا جا سکتا ہے شیف شیخ کا یہ بیان ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور پاک بیریہ کے لیے ایک اور سنگے بھی ملجم کلاس کوریویٹس کی شمولیت کی تیاریاں پاکستان میں تیار ہونے والا دوسرا ملجم کلاس کوریویٹس پی این ایس تاریک اگست کے آوائل میں لانچ کیا جائے گا لانچنگ کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان کی پاکستان آمد متوقع ہے پاک بیریہ کے لیے ایک اور سنگے میل ملجم کلاس کرویٹس کی شمولیت کی تیاریاں پاکستان میں تیار ہونے والا دوسرا ملجم کلاس کرویٹس پی این ایس در رجب طے بردوان کی پاکستان آمد متوقع لانچنگ کے بعد پی این ایس تاریک کے سمندری ٹوائلز شروع ہوں گے سمندری ٹوائلز کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد پی این ایس تاریک واسابتہ طور پر پاک پہریہ کے بیڑے میں شامل ہوگا پاکستان نے دوہزار اٹھارہ میں ترکی کے ساتھ فور ملچم کلاس یا بابر کلاس کروویٹس کی تیاری کا مہاہدہ کیا تھا مہاہدے کے تحت دو کروویٹس استمبول شپیارڈ جبکہ دو کراچی شپیارڈ این انجینرنگ ورکس میں تیار کیا جا رہے ہیں سٹیلت خصوصیات جدید ویپن سسٹمز اور جدید ترین سینسرز کے ساتھ ملچم کلاس پاک پہریہ کے جدید ترین جہاز ہوں گے اور باربی جیسے دیکھنے کے لیے پچیس سالہ آسٹریلوی خاتون نے کروڑوں خرچ کر دیئے گلابی بالوں اور متعدد سرجری سے جیزمین باربی ڈال بن گئے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کے لیے آپ وضع کیجئے بول نیوز ڈاک ٹوم اور دیکھتے رہیے بول نیوز پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے لیے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی یہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھولنے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا وہ دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آرٹیک انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ اپنے ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورا ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لیے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا کھلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی